اسلام علیکم حضرت حضور خاک سار کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک زشتہ ختمے میں فرمایا کہ نماز کی حمیت کے حوالہ سے کہ نماز باجمات ادا کی جائے اگر نماز سینٹر یا مسجد دور ہے تو اگر ہم اکیلے ہیں یا کام کی وجہ سے نماز باجمات ادا نہیں کر سکتے اکیلے ہیں تو اور کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر مشبوری ہے نا تو میں نے یہی کہا تھا مجبوری دور بات ہے نہیں تو کوشی کریں زیادہ زیادہ نمازیں باجمات ادا کریں حدیث میں تو آیا اگر تم سہرہاں میں جا رہے ہو اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تم اذان دے دو وہاں حالانکہ تم کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے سب کھلا میدان نظر آ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا نا اذان دو شاید کوئی گلا بسرا مسافر کسی جگہ چھپا بیٹھا ہو کسی درخت کے نیچے یا کسی ٹیلے کے پیچھے وہ تمہاری اذان کی بات سن کے آ جائے اور نماز تمہارے ساتھ پڑھ لے لیکن یہاں تمہیں اذانیں دو گے تو مشکل پیدا بجائے گی لوگوں ہیں اس لیے اس لیے اپنی نماز پڑھ لو ٹھیک ہے اور لیکن کوشی یہ کرو کہ بات جماعت نمازیں پڑھنی ہیں لیکن اس چیز کو بھانا نہ منا لو ٹھیک ہے اور گھر میں جب ہوں تو اپنے بہن بھائیوں بھی بچوں کے ساتھ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے ساتھ کٹھکڑے نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور حضور یہ ہے کہ بعض دفعہ ادھر کئی جیسا کہ حدیث ہے کہ آپ تین چمعے اگر نہ پڑھ سکیں تو اس کا محفوم یہ ہے دوارے دل کالا ہو جاتا ہے دل پر داگ لگی جاتا ہے اور بڑھتا 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 پورا صلصہ ہو جاتا ہے جی بلکہ ٹھیک ہے نا تو یہاں کوشش کریں کہ آپ ایک دو جمعہ کو بعد جمعہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے کام کی جگہوں پر بعض دفعہ اگر کہہ سکتے ہیں قریب جمعہ اگر ہو رہا ہے کہ میں مجھے اس وقت چھوٹی دے دو تو اکثر ایسے ایمپلائر ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں جو چھوٹی دے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن جہاں مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت بہت وسیع ہے یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے لیکن ساتھ مجبوریاں اگر حقیقی مجبوری ہے جانور مجبوری اگر ہے تو وہ ایگزیمٹ ہو جاتا ہے انسان اس سے اللہ تعالیٰ پھر ماف کر دیتا ہے ماف کرنے والا بھی تو ہے نا لیکن اس ان باتوں کو بہانہ نہ بناو سمجھے جی حضور سلام اللہ